اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکن نظری گرامی آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایک گمنام ہیرو کی کہانی سنائیں گے وہ تھا تو ایک کمسن بچہ لیکن اس نے پاکستان کا مصبت امیج دنیا کے سامنے ایسے رکھا جیسے وہ کوئی عظیم لیڈر ہو وہ نہ تو مسلمان تھا اور نہ ہی کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں پاکستان کے ان لاکھوں بچوں میں سے ایک ہوں جو جبری مشکت کے شکار ہیں لیکن باؤنڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ کی وجہ سے میں آزاد ہوا اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ کمسن بچہ کون تھا اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیئے آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کی داستان حیات سنانے چاہ رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی آپ دیدہ ہو جائیں گے لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے گا تو آئے چل کر موضوع کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ناظرین گرامی یہ کمسن بچہ تھا اقبال مسیح اقبال مسیح 1983 میں مرید کے میں پیدا ہوا اقبال جب چار سال کا تھا تو اس کے والدین نے ایک کارپٹ فیکٹری کے مالک سے چھ سو روپے کرزہ لے لیا فیکٹری کے مالک نے کرزے کے بدلے اقبال کو مانگ لیا کہ یہ ہماری فیکٹری میں کام کرے اور کرزہ چکائے اقبال نے چار سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر دیا چار سالہ اقبال کے ہفتے کے ساتوں دن روزانہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی اس وقت اقبال کا قدر چار فٹ اور وزن محض بیس کلو تھا بارہ گھنٹوں کے دوران صرف تیس منٹ کی بریک دی جاتی تھی اور روزانہ کے محض پندرہ روپے ملتے تھے یوں چھ سو روپے کا کرزہ تو کیا اترتا اس کرزے کا سود بڑھتا گیا اقبال سمیت وہاں بیسیوں بچے تھے جن سے زبردستی اجرت لی جاتی تھی اور کام کے بعد انہیں زنجیروں سے باندھیا جاتا تھا تاکہ فرار نہ ہو سکے دس سال کی عمر میں جب اقبال کو علم ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرزے کے بدلے زبردستی کام لینے پر پابندی آیت کر دی ہے تو وہ فیکٹری سے فرار ہو گیا فیکٹری کا مالک چونکہ تگڑا تھا لہٰذا اس نے پولیس کو اس کے پیچھے لگا دیا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور واقپس فیکٹری کے مالک ارشد کے پاس لے آئی ارشد نے اقبال کو الٹا لٹکا کر اس پر زبردست تشدد کیا اور پھر سے زنجیروں میں جکڑ کر جبری طور پر کام لینے لگا تھوڑا وقت گزرا تو اقبال دوسری بار بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا اس سکول میں گیا جو ایک رفائی ادارے نے بنایا تھا وہ سکول کرزے کے بعد زبردستی کام کرنے والے بچوں کی رہائی کے بعد نہ صرف ان کی دیکھ بھال کرتا بلکہ ان کو تعلیم بھی دیتا تھا معزز دوستو اس سکول میں اقبال نے چار سال کی تعلیم دو سال میں مکمل کی اس کے بعد بارہ سالہ اقبال نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں جا کر چائل لیبر کے خلاف چھوٹی چھوٹی تقاریر کرنا شروع کر دی اس کی کافیوں اور تقاریر سے پاکستان میں ہی تین ہزار سے زائد محبوس بچے آزاد کروالیا گئے اپنے مستقبل کے بارے میں اقبال مسیح کا کہنا تھا کہ وہ بڑا ہو کر وکیل بننا چاہتا ہے اسے تقاریر کے لیے امریکہ اور سویڈن سمیت بہت سے ممالک میں بلایا جاتا تھا بارہ سالہ یہ بچہ پاکستان کا مصبت چہرہ بن کر اُبھر رہا تھا انیس سو چورانوے میں بوسٹن امریکہ میں ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ ریسیف کرتے ہوئے اقبال مسیح نے جو تقریر کی وہ ملاحظہ ہو اقبال مسیح نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ان لاکھوں بچوں میں سے ایک ہوں جو جبری مشکت کے شکار ہیں لیکن باؤنڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ کی وجہ سے میں آزاد ہوا اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں آزادی کے بعد میں نے باؤنڈ لیبریشن فرنٹ جوائن کا سکول جوائن کیا اور وہاں پڑھ رہا ہوں ہم جیسے جبری مشکت کرنے والے بچوں کے لیے بی ایل ایل ایف یعنی باؤنڈ لیبر لیبریشن فرنٹ اور احسان اللہ جو کہ بی ایل ایل ایف کے بانی ہیں نے وہ کام کیا جو آپ لوگوں کے لیے ابراہم لنکن نے کیا تھا آج آپ بھی آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں دوستو سولہ اپریل انیس سو پچانوے جب اقبال اپنی عمر کے تیرہ سال میں تھا ابھی چند ماہ پہلے بوسٹن سے ایوارڈ وصول کر کے واپس آیا تھا گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے ہیروین کے ایک آدھی نشے باز شخص محمد اشرف نے اقبال مسیح کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا یہ ننہ سا پھول مکمل کھلنے سے پہلے ہی مرچا گیا گو کے بچے کے والدین نے اس قتل کے پیچھے کارپٹ مافیا کا ہاتھ ہونے سے انکار کیا لیکن بی ایل ایل ایف کے بانی احسان اللہ صاحب کے مطابق اقبال کو کارپٹ مافیا نہیں مروایا تھا جن کے جبری مزدور آزاد کروا کر اقبال نے انہیں نقصان پہنچایا تھا اقبال مسیح کو اس کے کارناموں پر کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا اقبال کی جدوجود کو دیکھ کر کینیڈا کی ایک رفائی تنظیم فری دے چلڈرن کا قیام عمل میں آیا اس تنظیم کی انسپریشن اقبال مسیح تھا اس تنظیم نے پاکستان میں بیس سکول بھی قائم کیے انیس سو چورانوے میں بھی اقبال مسیح نے امریکی ریاست میسچوز کے ایک سکول میں ساتویں جماعت کے بچوں سے خطاب کیا بعد میں جب ان بچوں کو اقبال کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے سکول سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان میں ایک سکول بنایا اقبال مسیح کی زندگی پر ایک انگریز مصنف فرانس کو ڈی ایڈمو نے کتاب لکھی جس کا نام اقبال تھا انیس سو چورانوے میں اقبال کو بوسٹن میں ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا انیس سو چھانوے میں سپین اور جنوبی امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہر سال سولہ اپریل یعنی اقبال مسیح کی برسی کے دن ہم چائیڈ لیبر کے خلاف منایا کریں گے انیس سو اٹھانوے میں اٹلی کی ایک نئی رفاہی تنظیم نے اٹلی میں بہت سے سکول قائم کیے جن کا نام اقبال کے نام پر رکھا گیا سن دوہزار میں اقبال کو اٹلی میں ورلڈ چلڈرن پرائز فار ہیومن رائٹس سے نوازا گیا دوہزار نو میں امریکی کانگریس نے ایک نئے ایوارڈ کا آغاز کیا جس کا نام اقبال مسیح ایوارڈ تھا اس ایوارڈ کا مقصد چائیڈ لیبر کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کو نوازنا تھا سولہ اپریل دوہزار پارہ اقبال مسیح کی سترمی برسی کے موقع پر سنٹیاغو سپین میں ایک چوک کا نام اقبال مسیح رکھ دیا گیا دوہزار چودہ میں کیلاش سیتارٹھی کو چائیڈ لیبر کے خلاف جدوجہد پر نوبل پرائز سے نوازا گیا اپنی تقریر کے دوران کیلاش نے اقبال مسیح کا ذکر کیا اور اپنا ایوارڈ اقبال مسیح کے نام کر دیا دوہزار سولہ میں اٹلی کے شہر کاتیانہ میں اقبال مسیح کے نام سے رگبی کا ٹورنمنٹ کروایا گیا اور سترہ اپریل دوہزار سترہ کو سپین کی سالہ مانکہ یونیویسٹی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سال سے وہ ہر سال سولہ اپریل کو اقبال مسیح کی برسی کے موقع پر چائیڈ لیبر اور چائیڈ سلیوری یعنی غلامی کے خلاف دن منعایا کریں گے ناظرین گرامی اقبال مسیح نے اپنی کاشوں سے قوم کو کیا پیغام دیا شاید اس پر کسی نے غور نہیں کیا کیونکہ سوائے پاکستانیوں کے اقبال مسیح کو پوری دنیا جانتی ہے پاکستان کے لیے یہ بات پریشانی سے خالی نہیں کہ گزشتہ سال ملک کی شرع خانگی میں اضافے کی بجائے دو فیصد کمی دیکھنے میں آئی اور یوں ریاستے پاکستان میں خاندہ افراد کی تعداد ساٹھ فیصد سے کم ہو کر اٹھاون فیصد رہ گئی ہے اس سے قبل آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سکول جانے کی عمر کے بچوں میں سے محض ستر فیصد بچے ہی سکول کا رخ کرتے ہیں جن میں صرف پچاس فیصد بچے ہی پرائمری سکول سے میڈل سکول کی تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں اور باقی پچاس فیصد کسی نہ کسی صورتحال کے سبب سکول جانت ترک کر دیتے ہیں یوں یہ کروڑوں بچے یا تو ایک دن کے لیے بھی سکول کا رخ نہیں کرتے یا پرائمری تعلیم کے دوران ہی ان کی ماری ضروریات انہیں مزید سکول جانے کی اجازت نہیں دیتی سوچنے کی بات یہ ہے کہ سکول میں پڑھنے نہ جانے والے یہ بچے آخر کہاں جاتے ہیں اقوام متحدہ کے زیلی اداروں کے مطابق یہ بچے مجبوراً مزدوری کرتے ہیں جو کہ سرسر غیر قانونی عمل ہے ایک دوسری ریپورٹ کے مطابق ان لاکھوں بچوں میں سے بیشتر صرف ایک سو روپیہ یومیاں کماتے ہیں اور یوں نہ تو پیٹ کا ایندھن بجھ پاتا ہے اور نہ ہی ان کی حالت سمرتی ہے جبکہ بیشتر بچے جبری مشکت پر مجبور ہیں اقبال مسیح نے انہی بچوں کے مستقبل کی خاطر اتنی قربانیاں تھی جنہیں ہم نے بھولا دیا کیا ہم نے اقبال مسیح کی کاوش کو زندہ رکھنے میں کوئی کردار ادا کیا کیا حکومتی اداروں نے اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں کوئی قدم اٹھایا کیا معاشرے کے کسی فرد نے انفرادی طور پر اس کی جدوجہد کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی یہ سوالات یقینا پورے معاشرے پر بوجھ ہیں جس کا جواب شاید ہمارے پاس بھی معچود نہیں ہے جی تو اردو کور کے معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کی رائے سوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان